نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی شروعات ڈاکٹر صاحب نے جو شاہ صاحب کا شیر پڑھا اسی سے کروں گا مانوں سب نہ سونا پکی سب نہ ہنج مانوں سب نہ سونا پکی سب نہ ہنج مجھے سجن سائن منج اچھے بوئے بہار اچھے میرے دوستو یہاں پر آپ جمع ہیں میرے حضور اپنے گھروں کو آپ کے ان غلاموں نے چھوڑا کسی نے دادو سے چھوڑا کسی نے ٹنٹو علیار سے چھوڑا ڈاکٹر صاحب نے ماتلی سے چھوڑا کسی نے حیدر آباد سے چھوڑا کسی نے خوزدار میں اپنے گھر کو چھوڑا آپ کے دیدار کے لیے آپ کی نظر کرم کے لیے آپ کی توجہات کے لیے میرے حضور دنیا میں چلتے پھرتے ہیں اپنے کام سر انجام دیتے ہیں ہم ایسے تو نہ تھے میں خدا کو ڈھونڈتا تھا میں خدا کو ڈھونڈتا تھا کبھی تحجد کے وقت میں ڈھونڈتا تھا کبھی عشاء سے پہلے ڈھونڈتا تھا کبھی مسجد میں ڈھونڈتا تھا کبھی نوٹ میں ڈھونڈتا تھا میں خدا کو ڈھونڈتا تھا کبھی آسماء میں میں نے خدا کو ڈھونڈا کبھی سمندر میں میں نے خدا کو ڈھونڈا کبھی زمین میں خدا کو ڈھونڈا کبھی سردی میں خدا کو ڈھونڈا کبھی چھکے رات کے اندھیرے میں میں نے خدا کو ڈھونڈا کبھی چودویں کے چاند کی چاند نیم میں میں نے خدا کو ڈھونڈا میرے مرشد خدا نے مجھے تجھے عطا میرے رب نے تجھے عطا کیا تو نے بتایا مارا مارا مت پھر اپنے دل میں جھانک خدا تیرے دل میں بستا ہے اللہ کا نور تیرے دل میں بستا ہے اے فقیر آتے ہیں ہم جب اپنے شیخ کی صحبت میں اپنی مرضی سے آتے ہیں چھٹی کا دن چاہیے سواری بھی اچھی چاہیے موسم بھی بہتر ہونا چاہیے وقت بھی وہ جو میرے لیے آسان ہو ٹکٹ بھی واپسی کی بک ہوتی ہے دس بجے کی ٹرین جائے گی اس میں ٹکٹ ہے پھر پانچ بجے عرض کریں گے حضور اب اجازت بھائی بندو بستو پہلے کر کر آئے ہو واپس جانے کا گھر پہنچنے کا پلیننگ ساری پہلے کی ہوئی ہے سارا بندو بست پہلے کر کر آئے ہو پھر اجازت مانگتے ہو مگر قربان جاؤں میرے شیخ ان کے قدموں کی خاک پر قربان جاؤں کسی اکل کسی ڈھنگ سے نہیں آتے بے وکوف ہیں ہم کم اکل ہیں جاہل ہیں مگر ہیں تو میرے شیخ کے غلام سجن سائیں کی جوتی کو تھاما ہے ان کی جوتی کی خاک کو ہم نے پہچانا ہے تو اللہ نے نواز دیا اللہ نے دنیا میں عزتوں سے مقام پہچان دی دنیا میں عزتیں دے دی محبتیں دے دی میں بعد پھر واپس آؤں گا اپنی مرضی سے آتے ہیں سارا بندو بست کر کے آتے ہیں گھر میں جانے کا بندو بست ہوتا ہے سواری بھی اچھی ہوتی ہے مگر جب حضور کی صحبت میں چند لمحے گزار کر آپ اٹھتے ہیں جب اپنے گھروں میں پہنچتے ہیں تو کبھی سوچا ہے کیا تبدیلی آتی ہے کیا آپ کا دل اللہ کو پکارنا شروع نہیں ہو جاتا کیا تمہارا رویہ تمہاری بیوی سے اچھا نہیں ہو جاتا کیا تمہارا اخلاق بہتر نہیں ہو جاتا کیا تمہارا بچہ بھاگتا ہوا تمہیں آ کر چمٹ نہیں جاتا کیا تمہارے والدین کے چہرے میں تمہیں خدا کا نور نظر نہیں آتا کیا تمہارے پڑوسی کے لیے تمہارے دل میں احساس پیدا نہیں ہو جاتا کیا انسان کے لیے تمہارے دل میں محبت بھڑک نہیں اٹھتی کیا آقا نامدار کا فیض تمہارے سینے میں ٹھاٹے مار کر چلنا شروع نہیں ہو جاتا اے میرے دوست اے میرے بھائی اے انسان یہ خدا کے ولی کی صحبت کا کمال ہے یہ اللہ کے ولی کی نظر کا کمال ہے یہ ان کی توجہ کا کمال ہے یہ میرے جیسے لمبی چوڑی باتیں کرنے والے اہم آدمی کا مقام نہیں ہو سکتا حضور کی خطاب کا موضوع کوئی بھی ہو چاہے تعلیم ہو چاہے دنیا ہو چاہے دین ہو کوئی بھی موضوع ہو مگر ان سب چیزوں سے تمہیں نواز دیتے ہیں طلب کوئی بھی دل میں لے کر آ رہا ہوں بھائی ہر کوئی پسند کرتا ہے مجھے بوفے کھانے جانا ہے یہاں بوفے لگا ہوا ہے میرے پیر کے پاس اللہ کی رضا کا آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کا اضحابہ کی توجہات کا اولیاء کی توجہات کا باتیں کرتے رہو بڑی بڑی باتیں کرتے رہو اے انسان لوگوں کو عقیدت کے نام پہ استعمال کرتے رہو ان کی اپنے آقا اپنے نبی کی محبت کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتے رہو اللہ سے ان کے تعلق کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتے رہو مگر یاد رکھو یہ اللہ کے بندے ہیں یا اس خالق کے بندے ہیں جس کا ثبوت یہ چاند دے رہا جس کا ثبوت یہ رات کا اندھیرہ دے رہا جس کا ثبوت یہ چڑتی ہوئی ہوا دے رہی ہے یاد رکھو اس دن کو حساب دینا پڑے گا اپنے مقاصد کے لئے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھلگار کرنے والے میری آقا کی امت کی جذبات کے ساتھ کھلگار کرنے والے حساب دینا پڑے گا اب جا بعد میں ہم تو خوش قسمت ہیں میرا پیر مجھے آقا کی محبت سے ایسے نوازتا ہے جیسے بچے کو ماں پر پیار سے نوازتا ہے کوئی جلوسوں میں نہیں جڑواتا کوئی سڑکوں پہ آگ لگا کر ٹائر نہیں جلواتا ہم سے حکومت کے وقت کے موجود اصولوں کو دیکھ کر ہمیں تعلیم کی طرف مائل کرتا ہے ہمیں گرمی میں تبتے ہوئے میدانوں میں نہیں بھگاتا ہمیں اپنے گھروں سے نکلنے کے لئے کہتا ہے تو اس لئے کہتا ہے تاکہ تم محنت کرو کیونکہ محنت میں عظمت ہے جو تم پسینہ بہاؤگے اس سے خدا کا قرب تمہیں ملے گا سچائی کے لئے پسینہ بہاؤگے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے پسینہ بہاؤگے تو آقا کی رضا تمہیں ملے گی میرے مقصد کے لئے پسینہ نہیں پرچاؤگے اپنی بہتری کے لئے پسینہ بہاؤگے بھاگو گے دوڑو گے محنت کرو گے عظمت پاؤگے کیونکہ اللہ کی رضا تمہیں چاہیے نہ کہ میرا مقصد پورا ہو رہا ہے یہ ہے میرے شیخ کی تعلیم دیکھتے رہو خواب تم بھائی میرا پیر نے تو ہمیں اپنی آنکھوں سے اللہ کا جلوہ دکھا دیا ابھی تم تم خواب غفلت میں سوئے رہے ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا سب کچھ دیکھ لیا جو تم نہ دیکھ سکے نہ کبھی دیکھ پاؤگے اس غوث دورا نے اس وقت میں ہمیں اللہ کا جلوہ دکھا دیا مدینہ کے سرور کا دیدار اتا کر دیا حسنین کے نانا کا جلوہ ہمیں دکھا دیا دنیا میں حصتوں سے نواز دیا دین میں کامرانیوں سے نواز دیا میرے پیر نے ہمیں خدا کا جلوہ دکھا دیا میرے دوستو میری باتیں کیا آپ کو میں آپ کے سامنے بیان کروں یہ سب میرے پیر کی نظر ہے ان کا فیض ہے ان کا صدقہ ہے ہمیں تو کوئی پوچھے بھی نہیں اللہ تعالی ہمیں ان کی جوتیوں کی خاک ہی بنائے رکھے یہ دعا رکھنا یاد رکھنا اس غلامی میں رہے تو دنیا میں عزتیں پاؤگے آنے والی نسنے تمہیں دعائیں دیں گی چیلنج ہے آج آج کھلا چیلنج ہے بیس سال کے بعد جو میرے پیر کے غلام ہیں ان کی دین میں بھی ترقی دیکھ رہے ہو تم دنیا میں بھی ان کی ترقیوں کو دیکھنا اے جلنے والے چلتے رہو اپنے حسد کی آگ میں ہمیں تو اللہ کا جلوہ مل گیا تجھے تیرا حسد مبارک ہمیں اللہ کا ولی مل گیا ہمیں ہمارا سجن مل گیا ہمیں ہمارا شیخ مل گیا تجھے تیرا جلنا مبارک ہمیں آقا کا دیدار مل گیا میرے دوستو اپنی دلوں کو متوجہ کریں اور اپنے شیخ کے الفاظ سے اپنے دلوں کو منور کریں اللہ ہمارے دین و دنیا میں چار چاند لگا دے گا سکتا کھنے دلوں کو مل گیا ٹھے ہمارے دین و سکتا کھنے دلوں کو مل گیا ہمارے دیکھے